السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج غلام حیدر افیشل نے ہماری ویڈیو پر تبصرہ کیا اور وہ فتاوے دکھائے جو کہ علماء نے ادنان اور امتیاز کے خلاف دیئے آج ہم ان کی ویڈیو کا ریاکشن کریں گے اور ساتھ غلام حیدر کو بھی مناظرے کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں بلکہ اس کو مناظر نہ کہیں مقالمہ کہہ لیں ہم اچھے انداز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں تو آئیے ہم سنتے کہ غلام حیدر صاحب نے کیا باتیں کی ہیں اور ساتھ ہم ان کا دیا ایکشن کرتے ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ آج سب کوزن پہلے ادران بھائی اور امتیاز بھائی کی قادیانی دجال کافروں کے ساتھ ہیں اب دیکھیں قرآن میں واضح کہ لوگوں کے نام نہ بگارے آپ لیکن جب بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں آپ ساتھ دجال کافر ایسے الفاظ کہتے ہیں تو ایسے نہ کہہ کریں آپ علمی گفتگو کریں تو انجیرہ محمد ریمزہ صاحب نے اس ڈیبیٹ کے اوپر کچھ کومنٹس پاس کی اور کہا کہ بھئی آپ اس طریقے سے قادیانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے بھزرگوں سے لانے برات ہے نہیں کرو گے جب بھی ہم قادیانی کو ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ آگے سے جاؤ ڈیسی سولہ، تھانوی سولہ، شبیل سولہ، گستاخانہ بارت ہے یہ سب کو جاؤ دریمان میں سواسے لے آتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بھزرگوں نے جو کیا ہے سواسے ٹھیک کیا آپ کے بھزرگوں نے جو کیا ہے سواسے بلکو عرض کیا تو ایسے جاؤ معاملات ہیں نہیں چلتے یہ کافی نہیں آپ کو ان پہ کفر کا فتوہ لگانا پرے گا پھر ہی آگے بات ہوگی یہ کہنا کہ ہم ان کو کچھ مانتے نہیں کافی نہیں آپ کہیں کہ تہذیر الناس کی مولف قاسم ننوتی صاحب نے اس کتاب میں ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور جو بھی اس کی تائید کرے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہو جائے گا بریلمیوں پہ شیعوں پہ اور اہلِ عدیث پہ بھی اب یہی فتوہ لگا کیونکہ وہ وہی الہام کے سب قائل ہیں لیکن آپ کے استاذ محمد علی مرزل صاحب کی نزدیک وہی الہام الکا سب چیزیں منکرتے ہو چکی اور اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی کلام نہیں کرے گا تو اب واضح فتوہ دیں یہ کافی نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں آپ مانیں پبلکلی تسلیم کریں کہ ان سب نے ختم نبوت پر آپ کے نزدیک ڈاکہ مارا ہے جب آپ ان بزرگوں سے لانے بات کر لوگے نا تب جب کوئی قادرین آپ کو کسی بزرگ کی دھونسیں نہیں لگا سائے گا بلکل غلط آپ آ کے مناظر کریں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارا صاحب اس سوا سے لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے یہ بات کہتا ہے اشویتھانوی صاحب نے یہ غصہ کی ہے تو ہم اس کو کہیں گے بھئی کون اشویتھانوی ہم اس کو جائے سوا سے کچھ بھی نہیں سمجھتے قاسم نوزی صاحب کے بات سے کوئی بندہ میں بتائے گا انہوں نے یہ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کی ہوئا ہے تو ہم ان کو کہیں گے بھئی ہم اس کو سوا سے کچھ بھی نہیں سمجھتے اب قادیانی تو ہو گئی یہاں پر فیل ہے کیونکہ جو اس کے پاس تیار تھے اس نے وہ چلا دیا کہ بھئی اس کے اوپر فتح لگا اس کے فتح لگا ہم تو کہہ دے بھئی ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے اس سارے معاملے کے بعد پھر ہم ڈریک جاؤ ان کے عقائد کے اوپر بات کریں قادیانیوں کے وہاں پر جاؤ ان کے سوا سے ہم منجیت ٹھوکیں گے ٹھیک ہے نہیں کچھ نہیں آپ ٹھوک سکتے ہم نے محمد علی مرزب پر چھے پروگرم کیے ان کے آپ جواب دے دیں وہ تو نہیں جواب دے سکتے جب قرآن احادیث سے بات ہوگی یہی نتیجہ نکلے گا کہ کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا غلام بھئی آپ کو اوپن چیلنج آپ کو دعوت ہے جیسے میں نے کہا مناظر نہیں کہتے مقالمہ کر لیتے ہیں آپ میدان میں آئیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ بات ہوگی تو یہ ایک طریقہ اس وقت سے ہوتا ہے تو انجر محمد اندر صاحب نے صرف اس وقت سے ادران بھائی اور بیاد بھائی کو اس وقت سے سجیشن دی لیکن اس کے بعد جو کوئی ان کو زیروں سے ملٹیپلائی نہیں کیا کوئی اس کو اہلے ساتھوں سے خارج نہیں کیا تو اس کے بعد کیسر محمد صاحب نے جو ویڈیو بنا دی اور کہا دیا کہ انجر مرزا جاؤ قادیانیوں کے لئے سپیس فرام کر رہا ہے انجر مرزا کوئی غیرت کر غیرت ہے یعنی کہ غیرت نہ بند بلکہ غیرت کر غیرت کر رہا ہے انجر مرزا جاؤ ان کو سجیشن سوا سے دے رہا ہے حالانکہ ان کا مقام تو اس وقت سے بہت زیادہ اوپر ہے اسی طرح سے آپ سمجھنے کے غیرت کرنے والا ورڈ جاؤ انہیں تھم نیل کے اوپر اس وقت سے لکھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ بندہ انجر مرزا صاحب غیرت کا اس وقت سے کہہ رہا ہے جو خود جاؤ سب سے بڑا بغیرت ہے آج والی انشاءاللہ کل والی ویڈیو کے اندر میں سجیشن کو اس وقت سے ثابت کروں گا اب یہاں پر میں قیسر میں رہا ہے کہ دو بھیانک چہرے آپ سب کے سامنے رکھوں گا پہلا چرہ یہ ہے کہ انجر محمدی مزا صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو یہ بندہ فرس ان کو خلاف ویڈیو بنایتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ انجر مزا کے اوپر ویڈیو بنانے سے ویوز بھی آئیں گے اس کے علاوہ آپ سمجھنے کے فیمس بھی ہوں گے فرقہ پاسوں کے نظر میں جاؤ عزت بھی بن جائے گی اور اگر وہی بات ہے یا اس سے جاؤ دس ساتھ آگے جا کر ہے بریلی علماء کرام نے کہی ہو ایل دی سلماء کرام نے کہی ہو تو اس کے اوپر جاؤ یہ بندہ کوئی بھی زبان ہے نہیں کھوڑتا اس کو پتہ ہے کہ اس نے بریلی علماء کرام کے اوپر ایل دی سلماء کرام کو ویڈیو بنائی تو وہ جاؤ نیکس دیس بندے کی جاؤں تو موت اور سوا سے جواب دیں گے آئی سے کچھ دن پہلے امتیاز بھائی کی قادرینی دجال کافروں کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی وہاں پر جاہاں وہ امتیاز بھائی ادھنار بھائی نے یہ دعویٰ کیا یہ جو قاسم نوطی صاحب کی کتاب ہے تہذیر الناس اس کے لئے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ نئی پاس صلی اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا لیکن پھر بھی اگر جاہاں وہ آسو ملے کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے جاہاں ختم نوطی کو پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ قاسم نوطی صاحب یہ عقیدہ اپنا بیان کر رہے ہیں کہ اگر جاہاں نیپاس صلی اللہ کے بعد کوئی نبی اسوا سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے جاہاں ختم نوطی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن امتیاز صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا قاسم نوطی صاحب کا یہ سیم عقیدہ آلال بیر صاحب کا ہے میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیڈ کر دوں کہ امتیاز صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ قاسم نوطی صاحب اور عقیدہ صاحب کا سیم جاہاں ختم نوطی کے بعد سے عقیدہ تھا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں تھا وہ یہی سوا سے جاہاں تمام مسلمانوں کا ہے آپ کسی بھی متوہ فرق علماء کرام سے جاہاں پوچھ لیں وہ یہ بات کے تصدیق کریں کہ جو امتیاز نے بات سوا سے کہی ہے وہ بالکل سوا سے ٹھیک کہی ہے اب امتیاز بھائی نے یہ دعویٰ سوا سے وہاں پر کر دیا تو اس کے بعد اس قادیانی دجال نے جاہاں تمام بریلیوں کو جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں نا ان سے رہبتہ کر لیا مفتی حنیق پراشی صاحب عشرف آسف جنالی صاحب اس کے علاوہ جاہاں سعیدہ صاحب کے جو پوتے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ جاہاں مفتی راج شریف صاحب کا آپ لگا رہے ہیں اس کے بعد اہلے دیس میں سے آپ سمجھ لے کہ ابو یحیٰ نورکولی صاحب شیخ توسی ورمان ڈائی صاحب سرکاہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوالے سے بریلی علماء اکرام نے اتنی جاہاں وہ ان کو عدمی گالیاں دی ہیں یہ امتیاز اور ادنان کو کہ یہ لوگ جاہاں سوا سے گمراہ ہو چکے ہیں یہ لوگ اہل سنو سے خارج ہیں ان کا اہل سنو سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے یعنی کہ بالکل یہ آسانوں کے زیروں سے ملٹیپلائی کر دیا اور جہاں تک الفاظ مال کیے گئے کہ یہ لوگ پالگا لائن کا دین سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہیں یہ ساری ویڈیوز میں یہاں پر آپ کو لگا رہا ہوں خوشی آپ دیکھیں آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایٹ بھی کر دوں گا اور لوگ اس کو میں نے ایک دورج بھی کر لیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس چار ہفتے کا ٹائم ہے اہل سنت کے جو مقاطبے فکر ان کا کوئی علم محتبر لے ہیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ انکتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے تو میری بازغرد صحبت ہو لے گی تو میری بازغرد صحبت ہو لے گی قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں دونوں کا عقیدہ ختمہ نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا دونوں کا عقیدہ نزولی صاحب نے بھی وہی جو میں نے پیش کیا آخری بات یہ آپ کو سوال تھا کہ دونوں میں ایک کو چوز کریں میں نے آپ کو اس کو جواب دے دیا کہ اتنی عبارت سے شکال پیدا ہوتا تھا اس شکال کی بنیاد پر ادھولے جو بات کیا ان کا حق بنتا تھا لیکن جب ان کی باقی عبارتوں پر جاتے ہیں تو احمد رضا بریلوی اپنے شکال کے اوپر وہ حق پہ جانب ہیں لیکن قاسم نانوتوی نے جب واضح کر دیا تو بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اتراز بارد کریں بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اتراز بارد کریں میں آپ کو اپنا عقیدہ تحریرن دینے کے بعد ایک بینے کا ٹائم دے رہا ہوں کہ اہل سنت کا معتبر علم آ کے کہہ دے کہ آج جو عقیدہ بیان کر رہا ہے وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ live آ کے کہوں گا کہ میں نے یہ غلطی کھائی تھی یہ تو عقیدہ ان کا نہیں یہ تو میرا ذاتی عقیدہ ہے اس کے بعد آپ کو چائز ہوگی آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیں کرنا چاہیں کرنا چاہیں میں نے آپ کو عبارتوں کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ عبارت ہم لائیں گے تحزیر الناس پہ بات کرنے ہے تو ایڈمٹ کریں نہ الحمدللہ امتیاز یہاں پہ لوگوں کو دکھائے گا کہ مولا ناک کاسی بنانوسری رحمہ اللہ کا بھی عقیدہ یہی تھا جو عمتیال نے پیش کی ہے یہ کہ اگر آپ تحزیر الناس پہ بات کرنے کو تیار ہیں یا اسی طرح آپ شاہ احمد رضا بریلوی کی کسی بات پہ آپ تیار ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا آپ کریں میرے ساتھ کمیٹ میں کروں گا آپ سے بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولوی امتیاز صاحب نے دوکھا دیا اور جوٹ بولا کہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندی حضرات کا ختم نبوت پہ ایک ہی عقیدہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور ان کے علماء نے فتوے دیئے ہیں کہ دوسرا فرقہ ختم نبوت کا منکر ہے پھر امتیاز نے یہ دوکھا دیا کہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندیوں کا وہی عقیدہ ہے جو تہذیر الناس میں لکھا ہے اور کہ وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے زبیر علی زائی صاحب نے ایک کتاب لکھی بدتی کے پیچھے نماز کا حکم اس میں وہ لکھتے ہیں ختم نبوت پر ڈاکا پھر وہ تہذیر الناس کی عبارت لکھتے ہیں اور اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالنے والوں کا ختم نبوت کے بارے میں عجیب و غریب عقیدہ ہے محمد قاسم ننوتوی بانی مدرہ صدیوبند صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر بالفرز بعد زمانہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا پھر وہ لکھتے ہیں کہ دیوبندی اہل سنت سے خارج ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں پھر احمد عز خان قاسم نے نوتی پہ یہی فتوہ لگایا کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں پھر فتابہ رزویہ میں لکھتے ہیں مسلمانوں دیکھا اس ملعون ناپاک شیطانی کو نے ختم نبوت کی کیسی جر کاٹ دی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت خود ختم کر دی انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبندی چھے خاتم النبیین کو مانتے ہیں ان کا تو یہ عقیدت تھا کہ جو ان لوگوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے تو احمد عز خان صاحب کے فتوے کے مطابق امتیاز کافر ہے امتیاز نے یہ دعویٰ کیا کہ اہل سنت کا ختم نبوت پہ اجماع ہے اہل حدیث سے ہم تو سیف الرحمان راشدی صاحب کو لائے ہیں اور ابو یحیٰ نور پوری کو لائے ہیں ان دونوں نے کل ہی امتیاز کی بات کا رد کیا ہے اور یہ اہل حدیث میں بہت مشہور علماء ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ عزی وقت کا کام ہوتا ہے ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ خلط ہے یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے نانوٹوی صاحب کے یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے اور رحمت الرواقہ عمرلوی کے عقائد جو کہ کھلے کفریہ اور شرکی عقائد ان عقائد کو پہچاننے کے بعد کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ اہل شرک کے لئے مقفلت کی دعا کرتا تو جو شرک کی حالت میں مرے اور شرک کے دعای تھے ان کا شرک ایک پروازے ہو پھر اس کے لئے وہ مقفلت کی دعا کرتا یہ جائز نہیں ہے باقی جو تکفیر کے معاملات ہیں یہ کبار علماء کے مبتلیوں کے اور قاضی وقت کے مسلمان حاکم کے ذمہ ہوتے ہیں یہ طالب علم اور عوام الناس کے ذمہ نہیں ہے کہ کفر کی مشین گن چلاتے پھر تحضیر الناس میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے وہ صوفیہ کا ہے وہ گمراہی کا عقیدہ ہے وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے اسلام نوطوی کا عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے میں اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے صوفیہ کے عقائد پر تھا ان کا عقیدہ یہ ایک گمراہ عقیدہ ہے اہل سنت رسول اللہ علیہ وسلم انتعانے کے بعد کسی اور نبی کا تصورت نہیں رکھتے پرناہ یہ کہہ دیں گے نبی آب ہی جائے تب بھی آپ کی خاتمیر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نبی آئی ہی نہیں سکتا وہ یہ کہہ وہ گمراہ انسان ہے یہ میں عربی نے کہا نبوت باقی ہے بس لوگ نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے کہ نبی آئے گا وہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں لیکن نبوت تو باقی ہے یہ فکر یعقیدہ ہے یہ ایسا شخص نہیں سننا چاہیے جو اہل شرک کو مولاں کے اور ان کے لئے دعائیں کرے ایسا شخص کو نہیں سننا چاہیے جس کا منحج آل شرک کا منحج نہیں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کونسی دوسری تحریریں ہیں دیکھیں دوسری تحریروں میں تو اگر ایسا ہے بھی بالفرض ہے تو یہ تحریر کیوں لکھی اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہے مندر کے نظریار بدل بھی جاتے ایک تحریر پہلے لکھی تھی اور ایک بعد میں لکھی اب یہ تو واضح ہے تحریر اور اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانے نبی کے بار کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمی جدے نبوتی محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ کیوں لکھا یہ تو سیدھا سیدھا اجراء نبوت کی بات ہے نبوت جاری ہو سکتی ہے اور امکان ہے اس جیز کا جو کہ سرا سرا غلط ہے باقی ہم اس پر کو فتوہ تو نہیں لگاتے لیکن آپ دیکھنے واضح بات ہے اب دوسری تحریر میں جدنے کی پڑھ لیں یہ تحریر تو اپنی جگہ ہے اور اس کا سیاک و سباک اگر تو وہ کہے نا کہ کسی کا قول نکل کیا ہے یا اس کا رد کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو نہیں پڑا تو پھر تو بات ہے جبکہ یہ عبارت بلکل اپنی جگہ بلکل آگے پیچھے سے یہی محفوم ہے تو بات تو غلط ہے ابو یاہیہ صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو تہذیر و ناس کی کتاب ہے یہ اس پہ اہل حدیث کا موقف وہی ہے جو قاسم صاحب نے لکھا ہے اچھا کیونکہ ایک شخص نے جو چھوڑ دیں اس کو جو بھی ہے پاگل ہوگا وہ بیوکوف اب خود دیکھ لیں محمد صاحب کے بعد نبی پیدا ہو جائے ان کی ختم میں بھول کو فرق نہیں پڑتا تو اہل حدیث کا کیا موقف ہے اس کتاب پر یہی ہے کہ یہ تو بلکل باطل ہے اور کیا موقف پوچھنا آپ نے بلکل باطل ہے یہ بات کتاب و سنت کا انکار رازم آتا ہے تو جو یہ بات کرے کہ تہذیر و ناس کا عقیدہ یہ دو اہل حدیث علماء ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں اب ہم آپ کو بریلوی علماء کی بات سناتے ہیں پہلے عالم حزیفہ صاحب ہیں جو کہ سعید احمد اسد صاحب کے پوتے ہیں سعید احمد اسد صاحب اس زمانے کے سب سے مشہور بریلوی عالم گزرے ہیں وہی اہتراز ختم نبوت کے حقیقی معنے پر تہذیر و ناس والے نے اٹھائے اور میرے خیال میں آج کہہ رہے ہیں آج کے بریلوی میں نے کوئی آج تک اہل سنت کا کوئی فرد نہیں دیکھا کوئی ایک بھی نہیں دیکھا جو تہذیر و ناس کا قائل ہو یہ اپنے آپ کو اگر تہذیر و ناس کے قائل ہے تو یہ اپنے اہل سنت نہیں ہے یہ یا بن رہے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے بالکل بلکل آج کے دور میں کتابیں لکھی جا رہے ہیں تہذیر و ناس کے خلاف کوئی ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں ہے کافر کے تہذیر و ناس تو بات کا مسئلہ ہے یہ تو کافر کے کفر کا دفاع کر رہے ہیں کفر کا دفاع تو سیدھا سیدھا کفر اٹھا ہے ایک شخص ہمارے نزدی خاتم النبیجین کا معنی ہے آخری نبی اور یہ قطعی معنی ہے اس کا منکر کافر ہے یہ ہمارا موقع ہے اب چاہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ماننے والے ہو قاسم نانوتی صاحب کے ماننے والے ہم فرد دیکھ کے فتوہ نہیں لگاتے قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی اس کے تحت آئے گا اس پر فتوہ لگے گا ہاں جی اگر تہذیر و ناس والے نے تو کیا اگر آج کوئی اس کا دفاع کرے گا وہ بھی اس فتوے کی ذات میں آئے گا چاہے خود کو سننی کہے بریلوی کہے چاہے جو مرضی کہے آج بھی اس کا دفاع کرے گا تو اس فتوے کی ذات میں وہ آئے گا تو اگر کوئی اس زمانے میں کہے کہ میں بریلوی ہوں میں بریلویوں کا نمائندہ ہوں میں آلہ حضرت کا نمائندہ ہوں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قاسم نانوتی صاحب نے جو تہذیر و ناس میں لکھی ہے بات وہ ہی ہمارا کید ہے وہ ہی پوری امت کا کید ہے تو ایسے شخص کے اوپر کیا فتوہ لگے گا وہ اہل سنت میں سے نہیں وہ اہل سنت میں سے جو اسام الارمین میں فتوہ لگے کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سب شخص جو شخص بھی جان بوجھ کر یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں یا یہ کرنا عوام کا خیال ہے اصل معنی یہ نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے تو تمام بریلوی قائم میں تمام بریلوی قائم تمام اہل سنت قائم ہے اس بات پر کہ وہ ختم نبوت پر ایک بقائدہ دھاکہ ہے وہ ختم نبوت کا ایک خود ساختہ ایسا معنی ہے جسے ختم نبوت اڑتی ہے ہم اس کے کوئی قائل نہیں تو احمد عزق خان صاحب نے غلط ہی نہیں کی اس فتوے میں اگر کوئی قاسم صاحب کی ہزاروں حوالے بھی لے آئے یہ فتوہ پھر بھی ٹھیک ہے نا ایک بندہ سو بار یہ کہے کہ خدا ایک ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے لیکن قل ہو اللہ ہو احد کا یہ مطلب نہیں کیا وہ بندہ مشعل مان رہے گا نہیں بالکل نہیں اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں سرکار کو آخری نبی تو مانتا ہوں لیکن یہ ختم نبوت کا مانا نہیں اچھا جنہوں نے سو سے زیادہ ویڈیوز بریلوی مذہب کی دفاع میں بنائی اور انہوں نے بہت بڑے علماء سے سیکھا بھی جو کہ بریلوی فرقے سے ہیں کازم نانوتوی صاحب نے کہا تو کہرadelphia جو لما اور ہے وہی v Expert رقے کا ہے تو اگر یہ ایک ہے حقیدہ deffront آل سنتية تو ازور حتی الردم آل سنت کیوئے کازم نانوتوی صاحب نے ایک ہے اوری اپنا بنا نام اپنا بحیش مدل کر اس نے کہا ہے اگر یہ آل سنت کا عقیدہ تھا تو یہ discipfort18800 میں нения حضرت حتیف اکر رحم seen نے فتوہ لگایا ہے انیس سو پانچ میں اب خود ملفوظات اتھانوی میں ہے کہ اس کا راد اس کی زندگی میں ہی علماء احل سنہ و جماعت کرتے رہے تو یہ ان کا بہتان ہے صرف ہے وگرانا جتنی خباستے اس کتاب کے اندر ہے تحضیر الناس میں جو جو اس نے یہاں مقواہ سے کی ہے اگر وہ بندہ ویان کرنا شروع کریں بس ان کو سمجھ دیاتی ہے اکابر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں بدبخت جوٹ بولنا ہے جوٹ بولنا ہے اصل امام احل سنت رحمہ اللہ نے فتاہ و رضویہ شریف میں اعتراض یہ کیا کہ ملاک الرسول اللہ و خاتم النبی جیم یہاں پر جو خاتم کمانا ہے وہ آخری نبی اب بہت ساری روایات اس پر شہد ہیں کیونکہ آقل اسلام کا جو فرمان ہے فرامین ہے وہ قرآن پاکی تفاصیر ہے مخالفت نہیں کرتی اور اسی طرح علماء احل سنت و عجمات متقدمین متاخرین سب کا اتفاق ہے کہ یہاں خاتم سے مراد خاتمیت زمانی ہے آقل اسلام سب سے آخری نبی ہے جبکہ قاسم ننوطوی نے یہ عقیدہ گھڑا اور یہ پہلا شخص تاریخ کا جس نے یہ کہا کہ یہاں خاتمیت سے مراد خاتمیت رتبی ہے خاتمیت زمانی نہیں ہے خاتمیت زمانی کا یہ مطلب کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ آخری ہے اب اسی معنی کو لے کر جب اس نے ختم نبوت کا یہ معنی نیا عوام کے سامنے پیش کیا اسی کو لے کر مرزہ کادیانی نے نبوت کا دعوی کر دیا اب میرے پاس جناب ننوطوی کے حوالہ جات یہی عبارت پیش کرتے اب مولوی اللہ وسایہ اور دیگر وہابی دوبندی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں وہ خود لکھتے کہ اس پر اجماع ہے کہ خاتمیت سے مراد وہی معنی ہے جو متقدمین علماء کا اور آقل اسلام کے فرامین کہ لا نبی جب آدی کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ جھوٹ بولتے یہ بعد میں جناب ننوطوی طویلے کرتے یہ جتنا زیادہ طویلے کرتے اتنا ہی مولوی قاسم ننوطوی صاحب کو کفر کے دلدل میں دھکیل لیتے ہیں جی پیارے بھائی اصل بات یہ ہے کہ قاسم ننوطوی اس نے ختم نبوت کا جو اجماعی اور قطعی معنی تھا اس کا مفہوم ہی بگار کر دیا اور اس کی یہ واضح عبارت ہے کہ اگر آقل اسلام کے بعد کوئی اور نبی نبی فرض کر لیا جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا یہی بات میں عزی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور خاتم ہے لہذا وہ فرق نہیں ہے اس میں وہ قاسم ننوطوی کی بارت کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ تکفیر صرف امام احل سنت نے نہیں کی سعودی آرام کے اس وقت حجاز مقدس تھا سنتی سلماء اکرام میں تکفیر فرمائی ہے اور ہندوستان کے دو ستر کے قریب علماء نے تکفیر فرمائی یہ اس وقت کی بات کرو مولوی قاسم ننوطوی پر اصل یہ دھوکہ دیتے ہیں جیس کی مراد یہ تھی وہ تیفلاتی ڈمکاتی اسلام علیہ وآلہ سب سے پہلے تو بجانے یہ یہ بندہ واہوی ہے سننی بریلوی نہیں ہے واہوی ہے سننی بریلوی نہیں ہے زبان سے کوئی لاکھ دعوی کرتا ہے کہ میں بریلوی ہوں میں بریلوی ہوں جب تک اس کا عقیدہ نظریہ ہمیں واضح نہیں ہوگا اور جو یہ کہہ رہا ہے سنگیلی آلہ حضرت امام رسولنہ تشاہ امام محمود امام رسولنہ تشاہ امام محمد ملکل غلط کہہ رہا ہے بلکہ بابیوں نے خود بھی اسی چیز کو اکھنٹ کی ہے کہ اللہ حضرت علیہ رحمہ نے خطمہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ خود غلط ہے اور سپیر اس کا جود ہے کوئی ضبان سے لاغ دعوی کرتا ہے کہ میں فلان ہوں میں فلان جب اس کے عقیدے کی مطابق ہمارے پاس کوچھ یز آئی گی تو ہم وہی سکم آئیں گے اس کا عقید ہے لیزا یہ آل سنت کا نبندہ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی زبان سے لاکھ یہ کہتا رہا ہے کہ اللہ حضرت اللہ رحمہ کا اقید ہے وہ اقید ہے جب کہ اللہ حضرت اللہ رحمہ کا اقیدہ کون سنت کے مطابق ہے اور آپ کی قطب میں موجود ہے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے کسی بتانے کے بعد کسی بتانے کے بعد ہم کہے کہ وہ ٹھیک ہے اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ حضرت اللہ رحمہ کے جو کتب ہیں ان کو دکھنا ہوگا اور وہ جو فتوہ اسلام علیہ الرحمہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں آپ نے جن جن بیابنہ درم کے لوگوں پر فتوہ لگایا تھا وہ فتوہ بالکل قرآن سنت کے این مطابق ہے اس کے حضرت اللہ رحمہ نے جو فتوہ لگایا تھا تحزیر الناس کی عبادت کی روشنی میں کاسم علیہ الرحمہ وہ فتوہ بالکل ٹھیک ہے اور اس پر قرآن سنت کی سیکھروں جو دنیل اس پر موجود ہیں انہذا یہ جوڑ ہو رہا ہے اور یہ بابی ہے سنی نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ایک صاحب نے کلی دعوی کیا تھا کہ تحزیر الناس میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے ختم نبوت کے والے سے وہی عقیدہ تمام سنی جو بریلوی رمبہ ہیں ان کا ہے جبکہ اس کا دعوی غلط ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو تحزیر الناس کتاب ہے اس میں جو ختم نبوت کے والے سے عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے تو اس میں قادیانیوں کو سپیس دی جا رہی ہے لہذا آل سنیت کا عقیدہ بلکل نہیں ہے اگر جس مندل نے کتابہ کیا ہے ان میں اتنی حمد ہے تو وہ دعوی کیونے کہ میں چلنج کرتا ہوں کہ میں وہاں سے یہ دکھا سکتا ہوں لہذا جو جس کتاب کو ان نے بولا ہے تحزیر الناس کا وہ لے کے آئیں جبکہ تاہین کریں وقت تاہین کریں بیٹھ کے مناظر کا لے بات کر لیتے انشاءاللہ یہ پتہ لگ جائے گا کہ دور بیٹھ کر ویڈیو میں بات کرنا اور بات ہے میدان میں آکے بات کرنا مشکل ہوتا ہے محمد اللہ یہ آدمی دین نہیں ہے پہلی بات ہے یہ لوگوں نے کون ہے یہ دیواندی ہے یہ شکل سے دیکھیں اس کی نا شکل سے دیکھیں اس کی دیواندی ہے یہ سنین نہیں ہے دوسرا یہ تخزیر الناس کا دفاع کر رہا ہے مولوی کاسر نالدبی لانتی نے لگے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی آجائے تو خاتمیتے محمدی میں فرق نہیں پڑتا اب مجھے بتائیں یہاں کادیانیوں کا سپیز دی جا رہی ہے یہ ہو جائے ہو اس کو بھی آپ کار کریں بولیں جہاں بھی بات کرنے جاتا میں کرتا ہوں لیکن مانے اس کا سارا کام ہو جانا ہے اس کی مو سے بات نہیں نکلنی ہے دعوی ہی جوٹے کرتے ہیں ان کی اور کتابیں بھی ان کی ہیں تو اس لیے یہ دعوی جو کر رہا ہے اور یہ بریلیوں کا نمائندہ بھی نہیں ہے یہ ان دعوی دیواندی مولکی ہے ہمارے حال سنوات کے مسئلے کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں ہم ببندہ ہی نہیں ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے یہ جاں کہے گا جس جاں کہا مناظرہ کریں ہم تیار ہیں پیٹھنے والے ہیں جیتے مرضی کے میں کل جمعہ پشاور ہوں پشاور سے واپسی جا کے ویڈیو کلپ پیچھلا دوں گا آپ اس کو بری دیں بریک مجھ سے کار کرا دیں وقتہ کر لیتا ہے مناظرہ اسی بارت پر مناظرہ کر لیتا ہے دیکھنا ہے انشاءاللہ اس کے مجھ سے بات ہی نہیں لکھنے پانہ ہی نہیں پیرنے دیں گے اس کو دیکھیں مالا مک سے اس کو بغانا نہیں ہے ہمیں اس کو بٹھا کے سویل کریں گے نا پہلی باقی آکے باز نہیں آنا اس کو بٹھا کے سویل کریں تاکہ اندہ سے کام نہ کریں جی تو میرے باڑی بین اپنے پر دیکھی ہے تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ بریلی علماء اکرام نے اہل حدیث علماء اکرام نے انتیاز اور عدران کو اہل حدیثوں سے خارج کر دیا کہ ان کا دین سے کوئی اندیان نہیں ہے یہ پاگل ہیں اس وقت سے جہالت کا مزائلہ کر رہے ہیں یعنی کہ فولی طور پر جاؤ عدران اور امتیاز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہاں پر کیسر احمد راجہ صاحب آپ بریلی علماء اکرام کی ان سٹیٹمنٹس کے بارے میں کوئی لبوشائی کریں گے کوئی ان کے بارے میں بکواس کریں گے جس طرح سے آپ نے انجیلی مزہ صاحب کے خلاف کی ہے کوئی انجیلی صاحب صرف ایک سیجیسٹن دی تھی کوئی جاؤ امتیاز بھائی کو کو ادران بھائی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا کوئی ان کو ایسوں سے خارج نہیں کیا لیکن آپ نے اس کے اوپر انجیل صاحب کہہ دیا کہ یہ فرنٹ مین ہے یہ قادرین کو سپیس فرام کر رہا ہے انجیلی مزہ صاحب سے غیرت کرو بھگیرت نہ بنو حالانکہ انجیل صاحب نے کچھ بھی ایسا بیسا نہیں کہا تھا یہاں پر قیس صاحب بریلی علماء اکرام اہل دیس علماء اکرام امتیاز کو ادران کو زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایسوں سے خارج کر رہے ہیں پاگل کہہ رہے ہیں جاہل کہہ رہے ہیں وہ یہاں تک کہ کفر کے فتو تک بات پہنچ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر کچھ اپنے مو سے لبنوشائی کریں گے کہ یہ سارے بریلی علماء اکرام جو بھگیرت ہیں یہ گھرد کریں امتیاز نے یہ کام کیا ہوا ہے ادران نے یہ کام کیا ہوا ہے لیکن یہ بہابیر بریلی علماء اکرام کو زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ان کو اکل نہیں ہے ان کو شرم نہیں ہے یہ قادرین کو سوا سے سپیس دے رہے ہیں یہ ساری بکواز جو تم نے انجاز ساکھ وال سے کی ہے اب یہ بکواز تم بریلی علماء اکرام کے حلاب بھی کرو اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اب کیسے سب آپ نے یہ بات نہیں کہیں کہ میں جو ٹویٹ کر دیا تھا میں جو ٹویٹر سپیس کے اندر چھوڑی سی بات سوا سے کیا ہی تھی نہ سرکار نہ جس طریقے سے آپ نے جو انجاز ساکھلا ویڈیو بنائی آلی بھائی کو اس سوا سے ٹارلڈر کیا جو بکواز آپ نے جس ساکھ وال سے کی ہے آپ ان کے اوپر سوا سے کریں گے بولو اس کے اوپر اور بریلی علماء اکرام کو بتاؤ کہ بھی ادران کی یہ قدمات ہیں انتیاز کی یہ قدمات ہے اور تم اس سوا سے بیار تو بنی پرتے ہو دوسروں کو غیرت یاد دلانے سے پہلے اپنے گریبان میں جانگ لے گلو کہ تمہارے اندر کتنی سوا سے غیرت ہیں ان کے پاس ہماری باتوں کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگ یہ بات کہہ سکیں گے بھئی اب دیکھیں جو لوگوں نے ریفرنس کے طور کے اوپر کادینی کی کلپس آپ سمولے کے اپنی ویڈیو کیا چلائی ہیں تو اب یہاں سے جو کادینی کے یار ہو گئے ہیں لاکھ بھی لانترس بندے کے اوپر جو اسلام کی بات سوائے کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا غلام حیرت نے بہت سخت الفاظ کیسے راجہ کے لئے استعمال کی ہم ایسے الفاظ تو نہیں استعمال کرتے نہ ہم ان کی تائید کرتے لیکن جو بات انہوں نے کی ہے بلکل صحیح ہے کیسے راجہ نے انجینئر صاحب پہ بات کی جنہوں نے کہا کہ ادنان امتیاز زلیل ہوئے ہیں لیکن ان کو ادنان امتیاز پہ جو کفر کے فتح میں آئے ہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے ان علماء کو بھی پوچھیں دوسری بات یہ کہ ہم نے انجینئر مرزا کو چیلنج دیا ہوا ہے ہم انتظار کریں کہ وہ ان ویڈیوز کا جواب دیں یا تو لائیو مناظرہ احمدی مسلمان کے ساتھ کریں ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں ہے نہ غلام حیدر صاحب کا جواب آئے گا اور اگر آجے پھر عوام الناس خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ کس کے پاس جواب تھے اور کون قرآن اور حدیث سے دلائل دے رہا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ